اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے میں ماریا اور میں جہانگیر ویورز کیا حال چال ہے امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک تھا کہ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوں ہیں صبح دا ٹائم ہے مورنگ واق کرنے نکلے تھے ہم تو ہم نے کہا کہ آپ کو جو ہیں صبح کا منظر دکھائیں تو یہ دیکھیں جی اب دن چڑھ رہا ہے اور شفیدی آتی جا رہی ہے اندھیرہ ختم ہوتا جا رہا ہے میں ماریا اور ہم صبح صبح واق پر نکلے تھے تو میں نے کہا کہ آج آپ کو مزیدار سی واق کی ویڈیو دکھاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر کیا محول ہے اور صبح کی بڑی پیاری ٹھٹی ٹھنڈی ہوا ہے آپ کو پتہ گرمی ختم ہو رہی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی سردی شروع ہو رہی ہے اکتوبر کا مینہ شروع ہو رہا ہے آج کا ٹیمپریچر بھی ٹوئنٹی سیون ہے ابھی ٹوئنٹی سیون ہے آج کا ٹیمپریچر اور رات کا کل کا بتا رہے ہیں کہ ٹوئنٹی فور ہے تو کافی ملتان میں فرق پڑ جائے گا تو ایک مزیدار سا موسم شروع ہوگا میں آپ کو سارا انوائرمنٹ بھی دکھا دی ہوں صبح کی واق آپ کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ صبح کی واق ہم کرتے ہیں اور سارے دن ہماری کیا روٹین ہوتی ہے ہم سٹرونگ بلائنڈ کپل ہمارا ایک یہ نیا چینل ہے آپ نے ہمیں سپورٹ کرنی ہے سارے دن میں جو جو کریں گے وہ بھی دکھائیں گے اور آج ہم واق سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ جی ویورز آپ گھر کے باہر نکلے ہیں واق کے لئے صبح کی نماز پڑی اور باہر آئے ہیں کتنا خوبصورت موسم ہے یہ دیکھیں ہمارا گھر ہے تو یہ گھر سے ہم باہر نکلے اور یہاں پہ ہم واق کرتے ہوتے ہیں اور وہاں ڈوگیز بھی بول رہے ہیں بہت ڈر لگتا ہے اور یہاں پہ زبزہ بھی اگا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایک نظارہ ہوتا ہے آنکھوں کو تھندک ملتی ہے تو وہ ایک انجوائیمنٹ سا محول بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں جہانگیر ہیں بندے سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں جہانگیر اس سے باتیں کر رہے ہیں گھر کے باہر چار پائی پڑی ہے یہ ساتھ گھر بن رہا ہے تو وہاں چوکی دار اس کا چار پائی پہ سوتا ہے تو ہمارے بھی گھر کی رکھوالی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ گھر بنوایا تھا ان کے پیرنٹس نے جو ان کو حصہ دیا تھا تو اس سے ہم نے سنگر سٹوری گھر بنوایا تھا کافی کام رہ چکا ہے یہ دیکھیں نیچے درواز ہیں وہ لگائیں آپ وینڈوز اور سیلنگ پینٹ وغیرہ اور کوئی چھوٹے چھوٹے کام اور دورز کا کام بھی ابھی رہ چکا ہے اور جب اللہ تعالیٰ پیسے دیں گے تو اوپر کا بھی پورشن بنائیں گے ہم اوپر کا پورشن جب بنائیں گے تو پھر اسے رنٹ پہ دے دیں گے اس کا رستہ بھی علیدہ ہم نے بنایا ہوا ہے یہ چھوٹے دروازے سے اوپر کا علیدہ رستہ ہے تو اس کے بھی علیدہ پھر رنٹ آ جائے کرے گا تو اچھا گزارہ ہو جائے کرے گا ابھی ہمیں اپنے چینل پہ بھی محنت کر رہے ہیں جو اتنے سال ہم نے کوشش کی چار سال سے ہم کوشش کر رہے تھے آخر وہ چینل ہمیں بند کرنا پڑا جب مجھے بہت زیادہ آتی ہے اور کرنی پڑتی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے اور یہ نیا چینل بنایا سٹرونگ بلائنڈ کپل تو اب اب اس چینل پہ ہم محنت کر رہے ہیں آپ سب کی دعائیں آپ سب کی سپورٹ آپ سب ہمیں آئے واج کریں گے تو ہمارا ٹائم بھی پورا ہوگا اور سبسکرائبر بھی ہمیں ملیں گے تو کچھ ارننگ سٹارٹ ہوگی تو محنت کر رہے ہیں تو کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے تو امید ہی آپ کو آگے لے جاتی ہے تو میری امید کبھی نہیں ٹوٹی اور انشاءاللہ نہ ٹوٹے گی تو محنت کرتے جاؤ وسیلہ اور اس کا پھل اللہ دیتا ہے تو اب آج جو جو کریں گے آپ کو بتائیں گے یہ اب کھانا بن گیا ہے اور میں نے آج چکن بنایا ہے اور چکن سالن بنایا اور مہمان گھر آگئے تھے تو آج ہمارا کمرہ بھی چینج آج بیڈ روم نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا کمرہ ہے یہ ہمارا سیکنڈ روم امید کی امید کا کمرہ ہے اس میں ہم ہیں اور باہر مہمان اور مہمانوں کے سامنے ویڈیو نہیں بنتی اور میں بھی کھانا کھانے لگی اور جہانگیر اب بتائیں گے ان کو کھانا کیسا لگے اب ہم کھانا کھانے لگے ہیں تو اس کے بعد جو جو کریں گے آپ کو دکھائیں گے آج چپکے چپکے ویڈیو ہے کیونکہ فیملیز ایشو کی وجہ سے ہم رائستہ آواز میں ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ کھانا کھانے لگے ہیں چھکن چھکن سالن ہے مزیدار سا اگر آپ نے کھانے آپ آئیں کسی بھی ٹائپ نے کوئی بھی آئے تو ہم اسے بھوکہ نہیں بھیجتے اللہ تعالی رسک پہلے بھیجتا ہے اور بندہ بعد میں آتا ہے تو ہم سٹرونگ بلائن کپل ہمارا نایا چینل ہے آپ ہم اسپورٹ کریں اور ہم آپ سے ڈیلی ویلوگ شیئر کریں گے اور ہماری زندگی کس طرح ہم سروائیو کرتے ہیں ہماری لائف کتنی مشکل ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کچن کا حشر نشر ہوا کھڑا ہے یہ دیکھیں کچن کا حشر نشر ہے اور یہاں میری خالہ آئی ہوئی ہے جو ادھر ایک اچار بنا رہی ہیں سرکہ وید سرسو کا اچار بن رہا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ میرا اچار آج کالا ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کو ایک ہٹ کے اچار بنا کے دیتی ہوں تجھے دیکھیں یہ اچار بن رہا ہے جو بن جائے گا تو پھر میں آپ سے شیئر کروں گی بہت مزیدار خوشبو آ رہی تھی جب یہ بنی ہے اب کڑھائی سے ہٹا آ کے دکھاتی ہوں کہ کیسے بنی ہیں بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس کی ماشاءاللہ یہ بن گیا ہے سرکے والا اچار بنایا ہے مہمان آئے بے تیاج کالا نے سرکے والا اچار بنایا ہے اس میں آلو ہیں پیاز ہیں اور مرچ مرچیں ہیں لیمو ہیں وہ کہہ رہی تھی گاجرے مگادو گاجرے لانے والا آج کوئی نہیں تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ صبح گاجرے آئیں گے تو ڈال دیں گے تو سرکے والا مجھے اچار بنا دیا جس میں سرسو کا تیل بھی ڈالا ہے انسٹینٹ ہی بنا دیا ہے مجھے تو نہیں آتا تھا فرس ٹائم ہی میں نے دیکھا ہے آج مہمان آئے ہوئے ہیں بہت کام تھا گھر میں دیکھیں آپ بھی برطن پڑے ہیں آپ برطن دھونے ہیں میں نے جی بیورز ہم آپ گھر سے باہر آئے ہیں ہم نے کہا کہ باہر کے بھی آج آپ کو شوٹ دکھائیں یہ دیکھیں وہ ہمارا گھر ہے وہ سامنے آپ کو لائٹ چلتی نظر آ رہی ہوں گی تو باہر نکلے ہیں اور ہم نے یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ یہ سارے درخت لگے ہوئے ہیں اور گرینری ہے ساری اور یہ دیکھیں جہانگیر یہ کھڑے ہیں یہ یہ جہانگیر ہے کھڑے ہیں اور یہ دیکھیں چاروں طرف کا آپ کو نظارہ کراتی ہوں پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں کیسا اچھا لگ رہا ہے نا رات کو ہم یہاں پر کافی خوش گوار ہے ویدر چینج ہو گیا ہاں ویدر چینج ہو گیا یہ دیکھیں موسم بھی اچھا ہے اب اکتوبر سٹارٹ ہو رہا تو موسم تو اچھا ہونا ہے ملتان میں ہم رہتے ہیں اور ملتان کا موسم ہم بہتر ہو رہے ہیں اور دیکھیں کتنا سرناٹا ہے اس ٹائم ہم واگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ روڈ ہے اور وہ میٹل روڈ ہے وہاں بھی ہم واگ کرتے ہیں اور سامنے ہمارا گھر ہے اور یہاں پر ساری فصلے لگی ہوئی ہیں یہاں پر آج کل جوار لگا ہوا ہے پہلے گندم لگی بھی تھی تو ہاں مچھر آ رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ان لائٹوں میں مچھر ہیں وہ سامنے لائٹ میں مچھر ہیں تو اب فرنٹ کیمرے سے آپ سے بات کرتے ہیں جی ویورز اب سارا دن گزر گیا ہے اور ویڈیو گھر کے اندر تو ہم بنانی پا رہے تھے اس کی وجہ ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مہمان وہ کہتے ہیں کہ چینل نہ بناو اور کچھ بھی نہ کرو اور آپ کو پتا ہے جہاں گی ہی رب کو بتاتے ہیں کافی تفاوٹ بھی ہو گئی مہمانوں میں خاطر توازوں بس بھائی وغیرہ آئے ہوئے تھے خالہ بھی تھیں اور امی تو مہمان نہیں ہوتی امی تو ہماری ماں ہیں بس لیکن وہ اس وجہ سے گھر سے آئے ہوئے تھے کیونکہ میرے والد صاحب کا دل کوپریٹ ہوئے بائی پاس ہوئے اپن ہارٹ سرجری تو بس ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اب رات ہو گئی ہے ہم گھر سے باہر آئے ہیں اور ہم نے کہا کہ اب آپ کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کریں کافی ٹینشن بھی تھی کہ ان کے والد بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں اور ہماری آج یہ دوسری ویڈیو ہے ہم نے اپنی تھوڑی لائف آپ سے شیئر کیا آپ نے ہمارا چینل لائک کرنے کبسکرائب کرنے شیئر کرنے ہمارا چھوٹا سا ننہ منا سا یہ چینل ہم دونا اپنی لائف آپ سے شیئر کریں گے کہ کتنی ہمیں مشکلات ہوتی ہیں ایک نارمل بندے اور ایک بلائنڈ بندے کو جب اپنی زندگی میں کام کرنے پڑتے ہیں کمانا پڑتا ہے یا گھر میں کس طرح سروائیو کرتا ہے یا باہر نکلتا ہے تو لوگ اس سے کیا بیہیویر کرتے ہیں وہ ساری باتیں آپ سے ڈیلی شیئر کرتے رہیں گے لیکن آپ نے ہمیں ہمیں لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے جھانگیر آپ بتائیں آپ جو ہے نا ہماری ہماری چاہی کیا کریں اور جو ہے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہوں گے کیونکہ ہمارا نیا چینل ہے اور ہم میں بھی تجربہ اور اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہوتی ہو تو آپ ہمارے جو ہے آپ ہمیں سمجھا دیا کریں آپ ہمیں بتا دیا کریں تو ہم مزید امپروف کریں گے ہم آج مجھے وہ شیئر جاد آ رہا ہے کہ پہلی سیڈی پہ قدم رکھ آخری پہ نگاہ منزل کی جستجو میں رائے گا ایک پل نہ ہو کہ ہماری یہ پہلی سیڈی ہے چار سال سے ہم جس چینل پہ کام کر رہے تھے ماریہ خالد اوفیشل وہ ہمیں چھوڑنا پڑا کیونکہ اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ منٹائز ہی نہیں ہوگا تو جو منٹائز ہی نہیں ہوگا تو اس پہ کام کرنے کا فائدہ نہیں تھا تو ہمیں سٹرونگ عظمہ ملی انہوں نے کہا کہ آپ نیا چینل بنائیں اور بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے خدا ان کا بھی بھلا کرے وہ ہمیں بہت اچھی خاتون ہے بہت اچھی خاتون ہے اور بہت ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں آپ سب کی دعا سے تو آپ جو جو ہماری لائف میں ہوتا رہے گا آپ سے شیئر کرتے رہیں گے تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں گے آگرے ویڈیو میں ہمیں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد